ایک بار حضرت علی اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں نے سوت کاٹا ہے اسے بازار لے جائے اور بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لائے حضرت علی نے کچھ پیسوں میں وہ سوت بازار میں بیچ دیا آگے ایک مسافر ملا وہ اللہ کے نام پر مانگنے لگا تو حضرت علی نے وہ پیسے اس مانگنے والے کو دے دیئے پھر ایک آدمی آیا اس کے پاس ایک انٹنی تھی وہ کہنے لگا اے علی یہ انٹنی مجھے بیچنی ہے تم خرید ہوگے تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہے اس آدمی نے کہا ادھار دیتا ہوں اور انٹنی کی رسی حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دی اور چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور بولا یہ انٹنی بیچو گے تو حضرت علی نے کہا ہاں لے لو اس آدمی نے کچھ پیسوں میں وہ انٹنی خرید لی تو حضرت علی پہلے والے آدمی کو تلاش کرنے لگے لیکن وہ کہیں نہیں ملا تو آپ گھر چلے گئے وہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا علی انٹنی کا قصہ تم سناوگے یا میں سناوگے حضرت علی نے عرض کیا حضور آپ ہی سنا دیجئے تو آپ نے فرمایا پہلا آدمی جبریل تھا دوسرا اسرائیل اور وہ انٹنی جنت کی وہ انٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوں گی اگر دین کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں